مسجد نبوی میں فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور اس کے بعد مسجد کباہ میں دو نفل ادا کرے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ہوگا یہ مسجد کباہ ہے یہ وہ مسجد ہے جب حضور پاک نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پہلی نباز اس مسجد میں پڑی یہ مسلمانوں کی پہلی مسجد کہی جاتی ہے جہاں ٹک ماک ہے یہ حضور پاک کے زمانے میں مسجدیں جہاں جہاں تھیں ان کی نشاندہی کے لیے یہ چکور اس طرح کے کمرے بنا دی گئے یہاں ہمیں پانچ مختلف جگہوں پہ اس طرح کے یہ کمرے دیکھنے کو ملے یہ حضور پاک کے زمانے میں یہاں مسجدیں ہوا کرتی تھی یوں ان کی نشاندہی کے لیے یہ دکھایا گیا ہے مسجد کباہ عورتوں کا علیدہ انتظام تھا پڑھنے کا اور مردوں کا علیدہ ہال تھا کافی بڑی مسجد تھی ہم نے دو رکعہ نماز نفل ادا کیے اور ساتھ ہی اثر کی اذان بھی ہو گئی اثر کی نماز بھی ہم نے باجماعت یہیں ادا کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں پہ چلتے تھے بہت تمنہ تھی اور بہت خواہش تھی کہ اے اللہ ان راستوں کو دکھا دے جہاں تیرا پیارا محبوب جن گلیوں میں پھرتا تھا ہمیں بھی وہ دیکھنی نصیب کرتے خدا نے رحمت کی اللہ نے بہت کرم کیا ہمیں یہ بوقع دیا یہ اندر یہ امام صاحب ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد خندق جنگ خندق میں جو شہدہ شہید ہوئے ان کی قبروں پر کی زیارت کی ان کی قبروں کی زیارت کی یہ اندر قبریں ہیں لیکن کچھ نہیں نظر آتا قبروں کی کوئی نشاندہ ہی نہیں ہے سنا ہے ہمزہ کی قبر بھی یہی ہے کہاں ہے کچھ نہیں پتا کچھ لوگ پہاڑ پہ بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کبوتروں کو بھی دانی ڈالے جاتے ہیں کبوتر تو ہر جگہ نظر آتے ہیں سامنے اہد کے پہاڑ نظر آتے ہیں وہ ابھی آجیں گے ابھی آجیں گے جنگ خندق میں ہماری فتح شکست میں بدل گئی تھی حضور پاک نے کہا تھا کہ اپنے اپنے مورچوں سے مت حیلنا لیکن وہ مالِ غنیمت سمیٹنے لگ پڑے اور کافروں نے دوبارہ حملہ کر دیا اور ہماری فتح شکست میں بدل گئی حضور پاک کے دو دانت بھی شہید ہوئے یہ سامنے اہد کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ قبرستان ہے کبوتر ہے اندر قبروں کی نشان دہی تو نہیں ہے لیکن حضور پاک کو ان شہدہ سے بہت محبت تھی بہت عزیز تھے زیارتیں ختم ہو گئیں ہم چونکہ مدینہ شریف میں تین دن سے زیادہ مقیمی تھے اس لیے ہم نے ہوتل ہی سے احرام باندھے اور مکات میں دو نفل ادا کیے اور عمرے کی نیت کر کے مکہ کی طرف چل دیئے رستے میں یہ ریسٹ ایریا ہے یہاں تھوڑی دیر چائے پینے کے لیے ہم رکے تھے یہاں انٹرچینج بہت اچھے نہیں ہیں دھابا سٹائل ہی ہیں لیکن شاپ کی پر جو ہیں وہ پنجابی بھی جانتے ہیں پکوڑے بھائی آپ کے مزید آتے تھوڑا یہ نمک زیادہ بس پر ہونہ ہائی بیتے چل دے ہی زیادہ این ویڈیو میں آنے تھا ڈیوی لوگ پانی ہے مشکل تھا نہیں پوچھ لہنا چاہیے تھے نا گھلے تو مکہ میں ہم ہوتل میں پہنچ چکے ہیں یہ مکہ ٹاور میں ہے اور حرم کے بہت قریب ہے یہیں سے جماعت کی آواز بھی یہیں آ جاتی ہے کمرے میں وہ حرم سے اتنا قریب ہے ابھی انٹری اور ریجسٹریشن کی کاروائی باقی ہے وہ ریسپشن پہ کافی لائن ہے اور ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں یہ کاروائی کمپلیٹ ہو گئی اب ہمیں لیفٹ کے ذریعے ایٹھ فلور پہ جانا ہے سامان انہوں نے کہا ہے کہ وہ پہنچا دیں گے ان کا عملہ خود پہنچا دے گا تو اب ہم لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں لیفٹ سے ہمیں ایٹھ فلور جانا ہے وہاں جا کے تھوڑی سی چائے پی کے ریفرش ہوں گے کیونکہ ہم سب ایرام میں ہی ہیں یہ میرے اللہ کا گھر ہے ایرام باندھ کے تلبی شروع کی اور حرم تک تلبی پڑھتے آئے نظریں نیچی رکھیں جب تک کوشش تھی بہت قریب جاتے انہاں کعبہ پہ پہلی نظر پڑے جو ہی پہلی نظر پڑی اور میں نے تو یہ دعا بانگی یا اللہ میرے مجھے تمام میری مانگی دعائیں قبول کرنے والا بنا دے جس کے لئے بھی مانگو جو بھی مانگو قبول کرنے والا بنا دے یہ میرے اللہ کا گھر ہے عمرہ بھی ہو گیا پھر کسرت تواف پہ زیادہ زور دیا اللہ میری مانگی دعائیں قبول کر لے اللہ میری مانگو رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حیاء نصول حیاء نصول حیاء نصول حیاء نصول حیاء نصول موسیقی باپسی کا سفر شروع ہو گیا گھر تو جانا ہی ہے واپس تو جانا ہی ہے ویورز میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل بٹن کو پریس کر دیں لائک کر دیں ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ بھی کر دیں یہ پارٹ ٹو ہے اگر پارٹ ون میری نہیں دیکھی تو میں نے ڈسکرپشن پہ اس کا لنک دیا ہوا ہے پارٹ ون بھی دیکھ لیں اللہ حافظ